آج ہم جس شخص کی آپ کو کرگزاری سنا رہے ہیں وہ نہیں بٹساپ کی کرگزاری سنا رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میری جو ہے ایک کینیڈا ایک مسجد کے اندر تشکیل ہوئی جس وقت وہاں پہ میں گیا تو لوگوں نے مجھے دعوت دینے کیلئے باہر لے کے گئے تو جس وقت باہر لے کے گئے تو وہاں پہ ایک جو ہے فلیٹ کے اندر لے کے گئے تو میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ وہاں پہ جو لڑکیاں اور لڑکے دونوں تھے وہ مکس تھے جو ہے مکس رہتے تھے مکس باتشیت کر رہے تھے تو کہنے لگے ہمیں نے جا کے انہیں بات کی انہیں دعوت وغیرہ دی میں نے انہیں کہا کہ چلو آپ مسجد چلو ہمارے ساتھ تو ان میں سے کوئی ساتھی تھے انہوں نے کسی نے کہا میرے کپڑے صاف نہیں ہے کسی نے کہا کسی نہیں کہا ان میں سے چند ساتھی ہمارے ساتھ آگے کہنے لگے کہ ایک سولہ سال کا نجوان تھا جسے جو ہے میں نے اپنے ساتھ لیا گاڑی کے اندر میں اسے اپنے ساتھ لے کے آگیا باقی اور دوسری گاڑی کے اندر بیٹھ کے تو کہنے لگے کہ جس وقت میرے ساتھ آیا تو میں نے اسے راستے میں پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں پڑھتا میں نے کہا جمعہ کی پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں پڑھتا اسی طرح میں نے کہا کہ آپ عید کی نماز تو پڑھتے ہو گئے ہیں تو کہنے لگا کہ نہیں پڑھتا تو میں نے کہا آپ نے کبھی نماز پڑھی نہیں ہے کہنے لگا نہیں جی میں نے نماز نہیں پڑھی وہ کہنے لگے کہ جس وقت میں نے کہا کہ یہ کیسا یہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے نہیں کیا کہنے لگے کہ میں نے جس وقت اس سے پوچھا میں نے کہا آپ مسلمان ہیں کہنے لگا الحمدللہ میں مسلمان ہوں تو کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے تو آپ کیا کروگے اس نے کہا کیا کہتے ہو نعیم باٹ ساب میرے سامنے اگر کوئی گستاخی کرے تو میں یا زندہ رہوں گا یا پھر وہ زندہ رہے گا دونوں میں سے ایک شخص زندہ رہے گا تو کہنے لگے کہ میں نے کہا دیکھیں کیسا اللہ کا نظام کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایسی لوگوں کے محبت دلوں کے اندر گزار دیں کہ ان شخص نے کبھی نماز نہیں پڑی کبھی اس کی طرف اتنا دین کا دھیان نہیں ہوا مگر پھر بھی اللہ نے کیسی اپنی محبوب کی ادائیں اس کے اندر فٹ کر دی ہیں کہ یہ ہے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی گستاخی کرے گا نبی علیہ السلام کی کہ میں جا زندہ رہوں گا یا وہ زندہ رہے گا اللہ کا نظام دیکھیں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی کتنی ادائیں لوگوں کے دلوں کے اندر رکھی ہوئی تو آپ سے گزارش ہے اس طرح کی مزید کار گزاریاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسندہ چینل کو ضرور سسکرائب کنے جزائے گا